دیکھیں کہ منال نے یہاں پر ایک دوار پر لکھتی ہے it's time to say good bye اور یہاں پر بہت سے لوگ آگے تصویریں لے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خواتین موجود ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مہم کیسی یہاں آپ خیریہ سے ہیں کیسی یہاں آپ خیریہ سے ہیں منال بند ہو رہے ہیں جی جی بالکل تو کیا میں دیکھ رہا تھا آپ یہاں پر تصویریں لے رہی تھیں ہاں آج ہم سپیشل پلان بنا کر رہے ہیں کہ منال بند ہو رہا جاتا ہے اور ہمیں آنکھے پتہ چلے کہ آج لہا جاتا ہے we thought 11th is the last day لیکن اچھا ہوا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آگے پلان بنا کر اور وہ سفصوص ہو رہا ہے which is good bye we will miss this place it's really good whenever like our relatives come we used to come here we really enjoy but we will miss this place بہت سے لوگ جو اسلامباز وزید کرنے آتے ہیں ان کا تب تک ٹور کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک وہ منال پہ آکے اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ڈینر نہ کر لیں کیا خیال ہے بالکل ایسا ہی ہے اور لوگ کافی اس کو لے کے بڑا بسورتہ ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیز ہمارا کیونکہ even گوگل پہ آپ ڈالو نا تو اسلامباد میں جو ٹورس اٹریکشن آتی ہیں سب سے اوپر منال آتا ہے تو ہمارے تو جتنے بھی باہر سے مہمان آتے ابروڈ سے آتے میرے مامو آتے ان کی فیملی آتی سب سے پہلے جوئے کہتے ہیں ہم نے منال جانا ہے تو اب ہمارا یہ ایک چیز ہے اٹریکشن اسلامباد کی وہ ختم ہو گئی ہے اور آپ لوگا آج بتا رہی ہیں جیسے مہم کہ آپ پلان کر کے آئے تھے کہ آخری ایک ڈینر یہاں پہ کریں گوڈ بائی کہنے آئے تھے یہ دیکھیں منال بھی گوڈ بائی کہہ رہا ہے اور یہاں کے جو لویل کسٹمرز ہیں وہ بھی گوڈ بائی کہہ رہے ہیں تینکیو سومن ہماری ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ پلیس اوپن گئے تو یہ اسلامباد کیلئے ایک لگ اٹریکشن ہے باقی بائی سے آنے والے لوگ اور تو ایساس کچھ ہے نہیں ہے آر ریکویسٹ کے یہ بند نہیں ہونا چاہیے آزام علیکم مالیکم السلام علیکم کیسے آپ خیریہ سے ہیں محسن نام ہے آپ کا لکھا ہے محسن بھی کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر دو سال ہو گئے ہیں دو سال سنا بند ہو رہے ہیں جی سر بند ہو رہے ہیں اگر ہوا سر کیا کہہ سکتے ہیں مونال یہ ریسٹورم یہ نہیں ہے ہمارے لئے گھر ہے سر یہ ہمارا گھر ہے میں یہاں پر جابہ کرتا ہوں میرے مسس یہاں پر جابہ تھی ہے آپ کہ مسس ابھی یہاں پر جابہ تھی ہیں جی میرے میرے مسس پر جابہ کرتی ہیں کبھی کہ محسن کو یہ نہیں baggage ادھinks at度 سور صعلại رہ رہے تھے صرف مقدہ کیونکس کی نظر لگی ہے سار شکریہ نہیں سکتے جذبات ایسی ہیں کہ سر کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں مجھے بتائیں کہ میں جس بھی کس سے ملا ہوں تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسوں ہیں بڑے پرشان ہیں مطلب کہ ٹھیک ہے جو بھی تھی کیا ہوا کہتے ہیں اتنی پرشانی والی کیا بات ہے سر جاب ہیں اس سے بہتر بھی جاب مل سکتی ہمیں لیکن یہ والا وقت ہم کبھی نہیں بھولیں گے ہماری انوائرمنٹ یہاں کا محول ہماری منیجمنٹ ہمیں ایسے رکھا ہے انہوں نے کہ جیسے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں کبھی بھی کسی نہیں پتہ رہی ہے آپ کے بس میں ہوتا ہے سر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کبھی باند نہ کرنے دیتے اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر وہ جنگلی حیات کا کہہ رہے ہیں سر جنگلی حیات کا ہم سے پوچھیں وہ صرف یہاں کا اس طرف کا دیکھ رہے ہیں لیکن بیک میں نہیں دیکھ رہے ہیں میں یہاں کا مقام ہی ہوں سر لیکن میں آپ کو بتاؤں پیچھے تین مہینوں سے ہمارے جو گاؤں میں قریب قریب ڈیڑھ سو جنوار سر جنگلی حیات میں جو چیتے ہیں انہوں نے نقصان بچایا غریب لوگوں کے وہ سر صرف کھا گئے ہیں وہ ٹکن کو پوچھنے والا نہیں ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھنے والا کہ یہ کیوں ہیں بار بار کمپلینے بھی کی ہیں بار بار ورڈ آئیوال کے پاس بھی کی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ان کو آپ کئی اور شفٹ کر دیں یا کیت کر دیں یہاں سے موک کر لینا ہے کہ وہ نہیں کر رہے اچھا تو ابھی کل آپ لوگوں نے اس کے پیکنگ چیکنگ کرنی ہے یا چیرز گرہ کٹھی کرنی ہے سمان اندر پیک ہو رہا ہے تو مطلب ایک عرصہ آپ نے ساتھ گزارا ہے تو وہ ایک ایموشنز تو ہوتے ہیں سر ایموشنلز آپ یہی سمجھ لیں کہ جو اجڑا ہوا گا رہے ہیں یہ اجڑی بستی ہے سر اس کے گیاں ایموشنل لوگیں آپ بتا دیں خود ہی بتائیں سر یہاں پہ ایک ایک لمحہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہے سر آپ کی میسیز آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ادھر کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے دونوں کے لئے بڑی پریشانی کی بات ہوگی سہری بات ہے سر پریشانی کی بات ہے ہم نے تو آج تک کبھی یہ فیل ہی نہیں کیا کہ ہم کسی جگہ جاپ کر رہے ہیں ہم بے فکر تھے کہ ہمارا رزک لگا ہوا ہے اور ہمارے اپنا گھر کا محول ملا ہوا ہے ہمیں کس ایک نے بھی تانگ کیا ہوتا سر پھر بھی کہیں ابھی آپ کے کتنے مچے ہیں سر ابھی میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ میری میسیز بیمار ہوئی ہیں کمپنی نے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا سر میرے باس میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میرے اپنوں نے اتنا کچھ نہیں کیا جتنا میرے ساتھ میری کمپنی نے تعاون کیا سر نہیں تو ابھی آپ نے پھر کوئی اور جاب ڈھونڈنا ہے شروع کی جاب آپ کو ملک پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں اگر پاکستان میں کچھ بہتر ہوتا اگر وہ جاج صاحب جو بند کر رہے ہیں وہ پہلے یہ کہتے کہ یار سات سو ورکر ہیں میں ان کو پہلے جاب دیتا ہوں پھر بند کرتا ہوں پھر تو بیلنگ کو اٹھتا سر پھر تو یہ رونا بھی نہیں آتا سر ہمیں پھر کچھ اور منا لیتے ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہمارا گھر وہ اجڑ گیا بڑی مشکل آپ لوگ اپنے چہرے پہ کھسی رکھ کے ایک آخری بار لوگوں کو کھانا صرف کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بڑا مشکل ہو جاتا نا سر ایک پرشانی اندر چال لیے کہ جس گھر میں ماتم ہوا ہونا ان کو پھر خود کو بھی تھوڑا مطمئن رکھنا پڑتا ہے ہم منجمنٹ میں ہیں اگر ہم ہی اگر ایسے کریں گے تو آنے والے یہی سوچیں گے ان کو اپنے رونے دونے تو ہم کیوں آئے ہیں یہاں پہ سر آج یہ آخری بار میرا کر رہا ہے آج سر آخری آج یہ لمحات آخری ہیں سر یہ نائٹ آخری ہے کسٹمرز کے لیے سر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں نے کل تو پیکنگ کرنی ہے کل ہینڈ اوبر کرنے ہے سر ہینڈ اوبر بھی ہو جائے گا کل لیکن یہ پیکنگ تو ہم کر رہے ہیں سر سال سر یہ بہت مشکل وقت ہے سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ آپ کا بھی سر ناظرین اس وقت آپ کو بتا ہے کہ اسلامباد آئے بھی تھے ہم نے منال پہ بہت سے لوگوں سے بات کی بہت سے سٹاف سے بات کی منال اور اس کے ساتھ جو یہ ہوتل ہے لامونٹانا ان دونوں ہوتلز کو جو ہے بند کیا جا رہا ہے اور آج ان دونوں ہوتلز کی تقریباً آخری بار یہ انہوں نے اپنے کسٹمرز کو سرک کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ سات سو کے قریب ان کا سٹاف ہے منال کا اور سات سو کے قریب دوسرے ہوتل کا سٹاف ہے لامونٹانا کا اب ہم ان سے ہمارے ساتھ حسن بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کیا وجہ کیا بنی کیوں اچانک سے ایک ایسا ہوتل جو 20-22 سال سے اسلامباد کی پہچان بھی تھا اس کو اچانک سے کوٹ کے اورٹرز کے بعد بند کیا جا رہا ہے ان سے تمام طرح معاملہ جانتا ہے السلام علیکم جی والیکم حسن بھی کیسے خیریہ سے بلکل ٹھیک تھا بہت شکریہ جائی مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا ہے کیوں بند ہونے جا رہا ہے ہوا کیا آپ لوگوں نے کچھ آپ لوگ کی طرح سے غلطی ہو گئی یا آپ لوگ کو جانبوچھ کے بس اب آپ لوگ مدید در کاروبار نہیں کر سکتے ہوا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشلی ہم سے تو کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی اچھا اگر ہم تمام عوام ہیں لیکن ریزن یہ تھی کہ ہم نے یہاں پہ جب یہ پروجیکٹ دیا نے اپنی کیا بڈنگ اور پہلیزنگ تو بہت ساری کاپنیز نے اس کے لئے اپلائی کیا جس نے وہ لیزنگ کیلئی جاتی تو وہ اس کے اندر آگے اور یہ کب کی بات کر رہے ہیں دو ہزار اچھا اور دو ہزار سی سے دونوں کا آگاہ دیا اور دو ہزار ایک سے لاندانا یہ اپیشنل ہے چیک ہے اور ہوا کیا یہ آپ لوگوں نے بیڈنگ جیت کر اور آپ لوگوں نے در کاروبار شروع کر لیا اب ہوا کیا ہے بیس بار سال بار ہوا یہ کہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور تمام یہ اسلام آباد نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک موقع دیا کہ یہاں پہ ایک ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کے اندر ایک آئیکن بنایا جا سکے اسلام آباد کیپٹل کے اندر تو اس میں ہماری تمام ٹیم وہ ہاؤس کیپنگ کی ہیں ہمارے سینئر مینجرز ہیں بڑا دن رات محنت کی اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس لیول پہ پہنچے کہ ان کی امیدوں کو نہ صرف ہم نے پورا کیا بلکہ ایکسیڈ کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز کو لیکن بڑا انفورچنیٹ رہا کہ کچھ عرصے کے اندر اس میں کچھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں ہمیشہ سے خواہش رہی کے اور کوشش رہی کہ law کے مطابق تمام چیزیں ہوتی رہے ہیں اور ابھی بھی ہم according to law اس کو بند کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم law کی بات سنیں لیکن اس میں کافی ساری چیزیں پیچید گیاں جو ہیں ہمارے law کے اندر یا ordinance میں clarify نہیں کی گئیں manipulation ہمیں لگتا ہے ہم perceive کرتے ہیں کہ یہ چیزیں clear ہونی ضروری تھیں بل فرض اگر آپ 1979 کے wildlife act کی اگر آپ بات کریں تو اس میں یہ چیز clearly اس booklet میں موجود ہے کہ آپ اس میں recreational activities کر سکتے ہیں educational research کے لیے use کیا جا سکتا ہے میں خود بھی research اور training اور education سے وبستہ رہا ہوں اس میں یہ تمام چیزیں ان کے لیے government facilitate کرتے ہیں میں یہاں پہ آپ سے چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ wildlife کا آپ نے بتانا شروع کیا کیا ابھی جو معاملہ چل رہے ہیں court میں کیا وہ wildlife کے حوالے سے چل رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ court میں آپ کے خلاف complaint کیا گئی یا کیا case کیا ہے بس سمپل سا یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا مغلا نیشنل پارک ہے اس کو کسی قسم کی کمرشل ایکٹیوٹیز سے نپسان نہ پہنچے اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسی کی تشریح دیکھیں اس کی explanation دیکھیں 1979 کی ایکٹ کی تو اس میں clearly mention کیا گیا ہے کہ آپ اس میں recreational activities educational research and development کے لیے use کر سکتے ہیں نہ صرف ان کے لیے بلکہ rest houses hotels کے لیے other buildings جو کہ national park کے اندر آتی ہیں آپ ان کے اندر رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں but میری گزارش یہ ہے کہ یہ جہاں پہ rest houses جہاں پہ hotel کی activities یا resort properties ہوں گی یا hotel ہوں گے وہاں پہ definitely restaurant کھانے پینے یہ تو لازم و ملزوم عمر ہے اس کے بغیر تو possibly نہیں کہ ہماری tourist اتنے دور سے آئیں اور ہوتل میں stay کر کے ان کے کھانے پینے کے لیے نہ جگہ تو restaurants اور hotel industry it works parallel ground یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو مارگلا کی پہاڑیاں اور یہ جو پاک ہے اس میں کوئی wildlife کے حوالے سے کوئی جو جنگلی ہے ان کو کوئی نقصان نہ ہو یہی بتانا چاہ رہا ہے نا جی بالکل مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوٹ تک معاملہ گیا کیسے کسی نے complaint کی یا گورنمنٹ کو خود محسوس ہوا کہ یہ یہاں پہ بھی اس طرح کی commercial activities نہیں ہونی چاہیے جی اس میں تو بہت سارے stakeholders ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو اب میں اس بارے میں برا گمان کروں مجھے اس بارے میں شورٹی نہیں بٹ لیکن کچھ factors سے جنہوں نے law کو جو ہے نا وہ use کیا against many restaurants منال کیا ہو گیا اللہ منتانہ کیا ہو گیا various other اگر آپ دیکھیں اس وقت اسلام آباد club بھی اسی اسی vicinity کے اندر national park کے اندر فال کرتا ہے اور we have a lot of respect for law لیکن اگر یہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اگر آپ باقی clubs یا restaurants کو allow کرتے ہیں تو ان restaurants کو بھی allow کرنا چاہیے 600 سے 900 کے قریب میرے خیال میں منال اور تقریباً 700 کے لگ بھرک یہاں ہماری employment ہے تو سوچیں یہ ساری families ہیں اگر اس طریقے سے فیصلہ کیا جائے اس کو آپ بالکل cut off کر دیں یہ چیز نقصان دیں اس کو regulatory body کے اندر لائے جائے آپ regulatory body کے پرنسپل میں رہتے ہوئے parameters میں رہتے ہوئے SOPs بنا دیں جس طرح میں ملیشیا گیا اور ملیشیا میں national parks بھی وہاں پہ بھی ہیں انگلینڈ میں بھی ہیں لیکن وہاں پہ بھی آپ کو resort properties national park میں پننگ hill ابھی میری تھوڑی دے پہلے ہمارے گیسٹ آئے ملیشیا سے تو پننگ hill کی ایک بات کر رہے تھے پورا ایک national park انہوں نے وہاں سے train چلتی ہے وہاں پہ resort ہے لوگ آتے ہیں دور سے restaurants بنے ہوئے ہیں کھانے پینے کی ہیں لیکن وہ regulatory body کے اندر رہتے ہوئے ایک ایس اوپیس بنا دیتے ہیں اور ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اچھا اختتام یہ بتا دیں کہ کیا یہ جو دو ہوتلز کو خالی کروایا جا رہا ہے اس کے بعد ان کا کیا کیا جائے گا یہاں پہ ہوگا کیا اس کی دوبارہ bidding کروای جائے گی یا اس کو کسی اور استعمال میں لائے جائے گا کیا کیا جائے گا منال اور یہ جو ساتولہ ہوتل ہیں جی منال اور آم مٹانا کی جو جگہ ہے بسکلی ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں closing phase کے اندر ہیں بڑے دکھئی دل کے ساتھ یہ لوگ تمام staff جو ہے ہماری ابھی closing کر رہے ہیں آپ بلیف کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ service تو کر رہے ہیں لیکن service میں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹھیک دو دن کے بعد ان کے پاس یہ job نہیں ہوگی وہ اپنی families کو کس طریقے سے cater کریں گا look after کریں گا اچھا اب یہاں پہ بند ہونے کے بعد کیا اور گورنمنٹ کا یا اور پلان ہے وائل دائف کا we have not clarity اس پہ نہیں ہے نمبر ون نمبر سیکنڈ اگر اس کے اوپر clarity ہوتی اس کو rebidding کے لئے کر دیتے آپ اس کو regularity body بنا کر rebidding کے لئے open کر دیں ہم نے تو کوشش کی کہ آپ ان کو مشورہ دیا جائے کہ آپ یہ بند نہ کریں مسئلے کا حل نکالا جائے آپ اس کو regularity body کے طرح اور open bidding کر دیں آپ hotel کے لئے اس کو جگہ دیں جو یہ ان کا clause کہتا ہے if you see آپ اس کو hotel بنا دیں لیکن اگر آپ کہیں وہ بھی نہیں بنانے کی permission فیلحال دے رہے تو پھر یہ میرا خیال ہے زیادتی اور میرا خیال ہے ایزا پاکستانی ہونے کے ناتے ایزا پیٹریوٹک citizen آف پاکستان ہونے کے ناتے میرا بھی فرض بنتا ہے نہ صرف میرا تمام ان عوام کا بھی فرض بنتا ہے جو کہ cottage industry سے related ہیں چھوٹ چھوٹے ان کے مکانات ہیں یہاں پہ لوکل ایریا کے لوگ کام کر دیں ان کے لئے یا تو چیزیں facilitate کی جا سکیں تاکہ وہ اپنے روز مراک ایک معاملات بھی کر سکیں اور ان کا خچا پانی بھی چل سکا ہے ماشی اللہ بہت شکریہ